قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے افغانستان کے کلاف ایک بار پھر اصاب شکن مقابلے میں فتح دلانے والے نسیم شاہ کو مشکل وقت کا کھلاری کرا دیا ہے دوسرے ونڈے میں کامیابی پر ٹیم کی کارکردگی کو سراحتے ہوئے بابر آزم نے کہا کہ جیت کا کریڈٹ پوری ٹیم کو جاتا ہے سب نے اچھا کھیل پیش کیا ہمیں یقین تھا آخری دس اوورز میں ایٹی نائنٹی رنز کا تاقب کر سکتے ہیں بابر آزم نے کہا کہ میں کبھی مطمئن نہیں ہوتا ہمیشہ کوشش جاری رکھتا ہوں نسیم شاہ مشکل وقت کا کھلاری ہے نسیم شاہ نے پانچ گندوں پر دس رنز بنا کر قومی ٹین کو کامیابی دلوائی شاداب خان نے بھی پینتیس گندوں پر اٹھالیس رنز کی برکرفتارن ایننگز کھی دی انہیں میچ کا بیلترین کھلاری قرار دیا گیا میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے شاداب خان نے کہا کہ جب آپ سینئر کھلاری ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال سے اکثر گزرتے ہیں کبھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں کبھی کامیاب ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج میرا دن تھا ان کے پاس ورڈ کلاس سپینر ہیں میں ان کے اوور گزار رہا تھا اور فاسٹ بولر کے خلاف تیز کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا شاداب خان نے کہا کہ یہاں باؤنڈری بڑی ہے تو دو رنز لینا آسان ہے یہ پلان تھا کہ دو دو رنز لوں اور موقع ملے تو باؤنڈری بھی لگاؤں پاکستان نے افغانستان کو دوسرے ونڈے میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد ایک وکیٹ سے شگست دے کر تین میچیز کی سیریز میں زیرو دو کی فیصلہ کن برطری حاصل کر لی ہمانٹروٹا میں کھیلے گئے دوسرے ونڈے میچ میں افغانستان کی جانب سے 301 رنز کا حدف پاکستان نے 49.5 اوورز میں 9 وکٹوں پر حاصل کر لیا نسین شاہ نے چوکہ لگا کر پاکستان کو کامیابی سے ہم کنار کروایا نسین شاہ نے پانچ گیندوں پر 10 رنز بنا کر پاکستان کو فتح دلوائی شیداب خان کو 48 رنز کی برکرفتار ایننگز کھیلنے پر میچ کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا اوپنر امام الحاق اکانوے اور کپتان بابرازم 53 رنز کی ایننگز کھیلی فقر زمان نے 30 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے محمد ریزوان دو رنز بنا سکے آگا سلمان چودہ اور اسامہ ممیر بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے افتخار احمد 17 رنز بنا سکے شاہین شاہ افریدی چار رنز کے مہمان ثابت ہوئے شیداب خان نے 48 رنز کی برکرفتار ایننگز کے لی انہیں پاس بولر فضل حق فاروقی نے میکن آؤٹ کیا افغانستان کے جانب سے فضل حق فاروقی نے تین وکٹیں حاصل کی جبکہ محمد نبی دو وکٹیں حاصل کر سکے اس سے قبل افغانستان نے مقرر آورز میں پانچ فکٹوں کے نقصان پر تین سو رنز بنائے اور پاکستان کو جیت کے لیے تین سو ایک رنز کا حدف دیا پاکستان کے جانب سے اوپنر رحمان اللہ گرباز نے شاندار ایک سو اکامن رنز کی ایننگز کے لی ان کے ایننگ میں تین چکے اور چودہ چکے شامل تھے ابراہیم زردان اسی رنز کے ساتھ نمائیاں رہے راشد خان دو رنز بنا کر شاہین شاہ فریدی کا نشانہ بنے شاہد اللہ ایک فرن پر رن آؤٹ ہوئے محمد نبی انتیس رنز بنا کر نسیم شاہ کو وکٹ دے بیٹھے کپتان ہمشلہ شاہ دی چودہ رنز بنا سکے پاکستان کے جانب سے شاہین شاہ فریدی نے دو کھلاریوں کو پویلین کی راہ دکھائی جبکہ نسیم شاہ اور اسامہ میر ایک ایک وکٹ حاصل کر سکے